بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ فریلانسنگ میں پیمنٹ میترڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پیمنٹ میترڈ کے بارے میں انہیں کنفیوجن ہیں کہ اگر پیمنٹ میترڈ ویریفائی نہ ہو تو ہم پیسے اپنی فریلانسر اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان ساری کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے ویڈیوز بنایا تھے شاید پھر بھی کنفیوجن آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں تو آج اس ویڈیو میں ان ساری کنفیوجن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں جمشیر رزا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے ہماری بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ فریلانسنگ پیمنٹ میترڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیوں آپ اپنے پیمنٹ میترڈ کو فریلانسنگ میں ایڈ نہیں کرنا اس کے بارے میں بہت سارے ہماری دوست ایسے کنفیوجن کے شکار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر پیمنٹ میترڈ کو ہم لوگ ایڈ نہ کریں یا اپنے فریلانسر اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیج نہ کریں تو ہمیں پھر بات میں پیزے کمانے کے بعد فریلانسنگ اکاؤنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کرنا پڑے گا یا ہم لوگ کس طرح پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو چیز میں آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کروں ایک پیمنٹ میترڈ ہے اور ایک ڈیپوزٹ میترڈ ہے یہاں پر پیمنٹ میترڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کلائنٹ ہو آپ فریلانسنگ میں کوئی چیز پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا کسی کو ہائر کر کے اس کے سرویسز کو لینا چاہتے ہیں یا اپنے منتلی پیکج جہاں پر آپ میمبرشپ پیکج لینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح پیمنٹ کر سکتے ہیں فریلانسر کے اندر اس چیز کو پیمنٹ میترڈ کے لیے یہ وہ پروسیجر نہیں ہے جہاں سے آپ کو اپنے فریلانسر اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنا ہو پیمنٹ میترڈ یہ بلکل نہیں ہے پیمنٹ میترڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سرویسز لینا چاہتے ہیں جیسے کہ فری میمبرشپ یا منتلی پیکجز ہیں یا اینیول ہیں یا ڈیلی ہیں یا آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیسے دینا چاہتے ہیں دینا آپ کو پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کونسی پیمنٹ میترڈ اٹیج کرنی پڑے گی وہاں پر آپ بینک اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں پیپال بھی کر سکتے ہیں پینئر بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف پیمنٹ میترڈ ہیں تو بعض لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ پیمنٹ میترڈ کو اٹیج کرتے ہیں اور فریلانسر اس سے بغیر پوچے اکاؤنٹ یا پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ سے کارٹ لیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسیں کس طرح کارٹ دیا گیا ہے یا ہمارے بینک اکاؤنٹ سے فریلانسر نے پیسے کارٹ دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیو آٹمیٹی کارٹ لیا ہے تو اس چیز کو آپ اگر روکنا چاہتے ہیں تو اپنے پیمنٹ اکاؤنٹ کو ویریفائی نہ کریں کیونکہ پیمنٹ میترڈ کو ویریفائی کرنے کے لیے فریلانسر کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی میمبرشپ نہیں خریدتے انیشیل میں تو آپ نے کوئی پیمنٹ میترڈ ویریفائی نہیں کرنا ہے اچھا نیکسٹ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بائی ہم لوگ تو پیمنٹ فیتر کو ویریفائی نہیں کریں گے جب ہم لوگ پیسے کمائیں گے تو فریلانسر سے ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک الگ اپشن موجود ہے فریلانسر کے اندر جہاں پر آپ ڈپوزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر آپ وائر ٹرانسفر کے طرح اپنے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں اپنے ارننگ کو جو آپ نے فریلانسر میں آپ نے ارنگ کیا ہوگا تو آپ اس کو وائر ٹرانسفر بینک کی طرح اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو اٹیج کریں گے ڈپوزٹ پورشن میں تو آپ سے فریلانسر آٹمیٹک کوئی بھی پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کسی بھی چارجز کے لیے آپ سے نہیں کار سکتا ایک اور یہ ایک اور بات بھی میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں بیگنر فریلانسر کے لیے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ پر بیٹ کرتے ہیں تو آپ کو مائنس جو بیلنس ہے وہ شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فریلانسر جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو ایکسپٹ کریں گے فریلانسر کے اپنی فیز ہے وہ ٹین پرسن ہے ٹھیک ہے جو منیمم آماؤٹ ہے وہ ٹین پرسن ہے مالب ٹین پرسنٹ آپ کو ایز ای فریلانسر دینا پڑے گا فریلانسر ویب سائٹ کو یہی ہے رول ہے ٹھیک ہے فریلانسر ڈاٹ کام کو بھی ارننگ کرنا ہے تو وہ ٹین پرسنٹ جو ہے کلائنٹ سے چارج کرے گا اور ٹین پرسنٹ جو ہے آپ سے چارج کرے گا جب آپ اپنے پیمنٹ میٹر کو ویریفائی کریں گے تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے وہ پیسے کارٹ دیا جائے گا اگر آپ اپنے پیمنٹ میٹر کو ویریفائی نہیں کرتے تو وہ صرف فریلانسر اکاؤنٹ میں ہی آپ کے بیلنس کو مائنس شو کرے گا جب آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے تو جتنے بھی مائنس جو ہے بیلنس وہ کٹ جائے گا اور باقی آپ کے اکاؤنٹ فریلانسر اکاؤنٹ میں ہی شو ہو جائے گا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے کوئی پیسے پیسہ نہیں دینا پڑے گا تو اس چیز کا برائے مربانی خیال رکھیں ٹھیک ہے ایک بار پیر میں آپ لوگوں کے لئے کافی اس کو کلیر اور بہت ہی سادہ الفاظ میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے پھر بھی اگر کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ بکس میں ڈال سکتے ہیں اور آگے اسی طرح کے ویڈیوز جہاں پر میں انفارمیشن دیتا ہوں فریلانسنگ کے بارے میں جہاں پر آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہیں اور کافی آپ اس میں سے لرننگ کر سکتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا کوئی مسئلہ ہے کمنٹ بکس میں ڈال دیجئے گا کیونکہ میں آپ کو اس کوئیسٹن کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا یا کوئی اور بھی ہوگا جو اس کمیونٹی میں آ کے آپ کو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایمید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی کوئیسٹن نہیں کمنٹ بکس میں ڈال دیجئے گا پھلہا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ